بہاولپور اور اس کے گرد نوہ میں کتے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جبکہ دوسرے جانب وکٹوریا ہسپتال میں ڈاغ بائٹ ویکسین بھی شاٹ ہو گئی ہے گزشتہ ایک سال کے دوران وکٹوریا ہسپتال میں کن علاقوں سے کتنے مریض رپورٹ ہوئے اس پر بات کریں گے اثر لا شاری سے اثر بتائیے گا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ان دنوں جو کتے کے کاٹنے کے واقعات ہیں ان میں خاصہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر ایک جائزہ لیا ہے کہ دیکھیں کہ گزشتہ جو سال ہے دوہزار اٹھارہ اس میں کتنے کیسز جو ہیں وہ وکٹوریا ہسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ایک حیران کن صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ بہاول نگر سے رحیم ایر خان تک واحد یہ وکٹوریا ہسپتال ہی ہے جس کے اندر جو ڈاغ بائٹ ویکسین ہے وہ اویلیبل ہے ترجمان وکٹوریا ہسپتال کے مطابق انہوں نے گزشتہ جو سال ہے دوہزار سترہ یعنی دوہزار اٹھارہ کے لیے جو انہوں نے منگوائی تھی ویکسین تو اس کے اندر یہ تھا کہ ٹوٹل چودہ ہزار ویکسین جو انجیکشنز ہیں وہ آئے تھے اور اب تک تیرہ ہزار چھ سو سے زائد انجیکشنز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اس کا مطلب ہے گزشتہ سال تین ہزار سے زائد پیشنٹ جو ہیں وہ ایسے آئے ہیں جن کو کتے نے کٹا ہے اور اس میں سے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اب اس کی شوٹیج ہے اور بہاول پور یہاں پر ان کا جو ڈرینے جی رہے ہیں جہاں سے پیشنٹ آتے ہیں بہاول نگر چشتیاں حرون آباد اور اسی طرح ویہاڑی میل سی لودران کیروڑ پکا احمد پور شرکیہ خان پور لیاکت پور فیروزہ یہ تمام جو سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں وہاں پر بھی اگر کسی شخص کو کتا کارتا ہے تو وہ یہاں ویکٹوری آسپٹل بہاول پور میں ہی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پورے ایریے میں ایسے کتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جو شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنوری میں بارہ سو پینتالیس کیسز جو ہیں جو انجیکشنز ہیں وہ مریضوں کو لگائے گئے ہیں اور اسی طرح فیبروی میں گیارہ سو اٹسٹھ انجیکشنز لگائے گئے ہیں مارچ میں چودہ سو اٹھاسی اپریل میں ایک ہزار پچانوے اور میں میں یہ تعداد کم ہوئی ہے تین سو پچپن انجیکشنز جو ہیں وہ لگے ہیں اور جون میں دو سو بائیس ہوئے ہیں اور جولائی اسی طرح اگر ہم بات کریں یہ لاست ڈیسمبر تک کی تو ڈیسمبر میں گیارہ سو بائیس جو انجیکشنز ہیں ڈیسمبر دو ہزار اٹھارہ میں یہ لگائے گئے ہیں اور اس وقت تک تیرہ ہزار پانچ سو نینانوے جو انجیکشنز ہیں وہ لگائے گئے ہیں لیکن اس وقت جو ڈاگ بائٹ کی ویکسین ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے اس کی انتہائی شارٹیج ہے ترجمان وکٹوری آسپٹل کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اس کو آرڈر دیا ہوا ہے اس دفعہ ہم نے سولہ ہزار ویکسین جو ہے وہ منگائی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایسے کیسز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے جو منسپل کارپوریشن ہے یا جو منسپل کمیٹیز ہیں مختلف تحصیلوں کی یا ٹاؤنز کی ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے یہاں پر کہ جتنے اس طرح آوارہ کتے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اور شہریوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے ایک سال کے دوران تین ہزار زائد پیشنٹ جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ صورتحال ہے کہ واحد ویکٹوریو ہسپٹل ہی ہے اس پورے ایریا کے اندر بھاول نگر سے رہیمیہر خان تک جس میں ڈاگ بائٹ ویکسین تھی اب یہاں بھی اس کی شارٹیج ہو چکی ہے جو تکے